خواتین حضرات گرداب میں آپ کو خوش حامدید کہتا ہوں خواتین حضرات اس میں اب کوئی شک والی بات نہیں رہ گئی کہ جہاں تک ہماری بہت سی خواتین اور بہت سے مردوں کا تعلق ہے اور سوپ سے میرے مراد جو ہے وہ واقعی وہ نہانے والا سابن نہیں ہے وہ دیکھنے والا سوپ سیریل ہے دراصل یہ بات اور یہ یقین مجھے مزید پختہ اس لیے ہوا کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم ایک ریل لائف سوپ کو گھڑی گھڑی پل پل لمحا لمحا فالو کر رہے ہیں کوئی موقع ایسا نہیں ہو سوپ کا کوئی تصویر ایسی نہیں ہے جو ہم جانے دیں ہمارا سارا میڈیا اور جب میں ہمارا میڈیا کہتا ہوں تو آئیم ٹاکنگ آباوٹ دے انٹائر سب کانٹیننٹ تقریباً ایک عرب اٹھارہ کروڑ عوام جو یہاں رہتے ہیں اور دے ویریس ڈائسپورا جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے وہ ایک جوڑے کی منگنی سنگیت مہندی نکاح کانٹروورسی اور شادی اور مجھے صرف ڈر یہ ہے کہ کہیں کل ہجلہ روسی کی ویڈیو جاری نہ ہو جائے مگر مجھے یقین ہے کہ وہاں تک لوگوں کی رسائی ذرا کم ہوگی ہوتیوں حضرات سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک شادی ہے جو ایک ایسے بورڈرز کے ایک روس ہو رہی ہے ایک ایسی دو قوموں کے درمیان ہو رہی ہے جو تقریباً پچھلی چھ دہائیوں سے زیادہ عرصے سے ایک دوسرے کے آرک رائیولز اور بیٹر انمیز ہیں مگر یہ دو قومیں ایسی بھی ہیں جن کا شیرڈ ہیریٹیج شیرڈ ہسٹری اور ایک مشترکہ تمدن اور تہذیب رہ چکی ہے مذہب کا فرق یقیناً اپنی جگہ قائم اور مقدم ہے میں نے سوچا کہ ہم گرداب میں تو گھرے رہتے ہیں آج یہ دیکھیں کہ اس شادی کی آڑ میں اور اس شادی کے ہوتے ہوئے کیا ہم واقعتاً یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب ہائپ کس لیے ہے کیا محبت اور یہ جو ہم اس وقت ہماہنگی کا اور ایک دوسرے سے مل کر ایک دوسرے کے کڑم بننے کی بات کر رہے ہیں اور جنہوں کو کڑم نہیں سمجھاتی وہ سمدھیانے کا ذکر میں کر رہا ہوں تو کیا ہم نے کوئی غلطی تو نہیں کی جب عمل الگ ہوئے اور کیا ہم نے صحیح کیا اس سب باتیں ایسے سوالات ہیں جو عموماً مختلف ٹیلی ویرجن شوز میں نہیں اٹھائے جاتے خوشک باتوں کے لیے ہم نے گرداب رکھ چھوڑا ہے اس لیے آج کے پروگرام میں اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دو ایسے لوگوں کی شادی ہیں جن کے انیشلز ملتے ہیں اور اب ستارے بھی مل گئے ہیں شویب ملک، سانیا مرزا، ایس ایم اور ایس ایم خواتین حضرات میرے ساتھ میری خوشکسمتی ہے کہ آج کے پروگرام میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے چند ایسے لوگ آئے ہیں جو صرف صاحب رائے ہی نہیں صاحب کردار بھی ہیں، صاحب ذہن بھی ہیں صاحب سوچ بھی ہیں، صاحب فکر بھی ہیں میں آپ کا تعریف کروا دوں میاں صاحب ہمارے ہر دل عزیز آدمی ہیں میاں صاحب کی مہربانی ہے کہ جب ان کو کہتے ہیں وہ اپنے اظہار رائے کے لیے ضرور شامل ہو جاتے ہیں اور میاں صاحب ہے یہ آج کے لیے ضرور شامل ہو جاتے ہیں سوچ بھی ہیں، مدیہ آپ اور خواتین حضرات، جو ہمارا مستقبل ہے اور جو ہمارا فخر ہے، وہ ہمارے نوجوان ہیں اور وہ نوجوان جو کبھا صلاحیت ہوں اور اپنی صلاحیت کا ڈنکہ دنیا جہان پہ بجاتے ہوں اور اس طرح بجاتے ہوں کہ وہ ڈن کا بجے تو دل دہلے نہیں بلکہ دل لہرانہ شروع کر دے تو پھر تو سونے پہ سوہاگا ہے اور ایسے بچے اور ایسے خوشبخت پاکستانی جن میں سارا رضا خان کا نام شامل ہے it's a great pleasure to have her hair میاں صاحب what is the hype about this romance which has completely dominated us for the past few weeks یہ شادی جو دو سپورٹنگ سٹارز میں ہو رہی ہے سر یہ میڈیا نے صرف hype create کر دی ہے یا there's more to it نہیں i think کہ جو basic جو مجھے جو میری سمجھ میں کیونکہ میں بھی دیکھ رہا تو اس انٹیلیویجن کے اب انہوں نے بھیل پوری کھائی ہے اب انہوں نے پانی پیٹا ہے بلاس پی گیا میرا خیال ہے کیونکہ ہمارا درہا میڈیا جو ہے کیونکہ ہم ہندوستان کا بھی ہو یا پاکستان کا میڈیا basically ہم complexed ہیں ہمیں west سے بہت زیادہ inspired ہیں جو وہ کرتے ہیں ہم نے اس کو اس سے چار گناہ بڑھ کے ہی آگے کرنا ہوتا ہے so یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑی western چیز ہے کہ جو اس طرح کے سٹار ہیں ان کی جو ان کی پرائیبیس لائف میں انویڈ کرنا اور وہ پاپرازی ہے i think it all started with lady diana basically exactly وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا ویسے تو میرا مطلب ہے کہ ایک بڑی سمپل بات ہے کہ ایک ہندوستان ایک مسلمان لڑکی ہے ظاہری بات ہے کہ وہ کسی مسلمان سے شادی کرے گی نہیں کیوں ظاہری بات ہے نہیں مطلب کہ نہیں i'm sorry i'm sorry maria by all standards 99% okay but ظاہری نہیں کہا ہماری بھی بچیاں ہیں i know of some girls but why are you making such judgemental statements یہ بات بالکل دروست ہے کہ نہیں دروست نہیں ہے ظاہری بات نہیں ہے کیونکہ بہت سی شادیاں دیکھیں بہت سی شادیاں ہوتی ہیں یہ ٹھیک ہے both of them are muslim so it's simpler although all the complexity then we should correct the use of your language because i know of so many couples young people now who are getting married hindu boys muslim girls hindu girls sikh girls sikh boys لیکن ultimately مدیہا اس میں یہ ہوتا ہے کیا لڑکی کو دوسرے مذہب پہ کریں آپ مجھے بات ختم کر دیں یہ ایسی بات بالکل نہیں ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں who are living in different countries they are not living in either India or Pakistan and yet they are married across religious lives so we can talk about it later so i don't think we should make such sweeping statements she is a muslim girl i think i think my پھر یہ کہوں گا کہ زیادہ یہ ہی ہے کہ she would've married a muslim boy اگر اس کو i know so many girls from pakistan who are muslims are married to muslims in India by sa wawasah there are lot of girls who i know who are indian girls muslim girls who are married to muslim families here تو یہ ایک چیز تو چلتی رہتی کوئی عام بات ہے پاکستان میں بہت کہا جا رہا ہے کہ ہمیں بے انتہا خوشی ہے بچوں کے چھوٹے چھوٹے کلپس دکھائی جاتے ہیں کہ ہم ثانی آنٹی اور ثانی بھابی کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ Across the border کیا یہ مسلمان جو کہ انڈیا میں رہتے ہیں اور جو پاکستان آگئے ہیں ان کی محبت کا ایک مظہر ہے یا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ سپریشن of muslims across this particular border was not a very desirable thing and was not very productive اور اب جب ہم اس کے دوبارہ ایک اس کا ایک علامت کے طور پہ ان کا سنگم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بہتے ہیں تو ہمیں بہتے ہیں what do you have to say about this I have to say what I have to say about it is Umar کہ it's not just the separation of muslims from muslims I mean obviously that is a very big mistake of partition that our leaders did not have the vision to realize that you are leaving behind as many people as you are bringing into pakistan or who are already there تو وہ تو ایک ہے مطلب وہ تو ایک لیکھ of vision ہے کہ اگر آپ نے pakistan مسلمانوں کے لئے بنایا ہے تو what about those muslims اور اگر آپ statistics دیکھیں کہ اگر پاکستان نہیں بنتا اور بانگلہ دیش اور پاکستان اور انڈیا کے muslims it would have been a formidable majority almost 35% would have been the population of a united india if it had remained united anyhow تو ہو گیا جو ہو گیا اب میرا جو what i think is that it's not just a question کہ جی مسلمان لڑکی سے شادی ہوئی ہے اور یہ مسلم ہے اسی لئے میں نے یوسف کی بات کاٹی تھی جب انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے مسلمانوں سے شادی ہوتی ہے کیونکہ that's not a fact پارٹیشن کے بعد بہت ڈیوائیڈ فیملیز تھی خاص طور پر یو پی گجرات وغیرہ میں اور وہاں کافی شادیوں ہی کازنز میں جو ہمارا ہے ایک tradition اور وہ لڑکیاں آئیں پاکستان زیادہ تر لڑکیاں یہاں آئیں یا لڑکیاں وہاں سے وہاں گئیں اور وہ ایک الگ قصہ ہے ان کی کیا تکالیف تھیں بکوز ان کے بھی تھے مطلب ان کی فیملیز میں ڈیٹس ہو جاتی تھیں پیرنس فورت ہو جاتے تھے کئی کئی سال پچیس پچیس سال مطلب اپنی فیملیز سے یہ لڑکیاں جو بیہی گئیں پارٹیشن کے بعد یہ نہیں ملتی تھی مطلب اس میں تو آپ کو ایک الگ پروگرام کرنا چاہیے مدیہ آپا اس میں ہم تھوڑا سا بریک کی طرف بڑھ رہا ہے میں خواتین حضرات مجھے خیال نہیں تھا کہ بات نکلے گی تو اتنی دور تلک جائے گی مدیہ آپا اور میاں صاحب کے درمیان مقالمے کے سلسلے میں اس شادی کے تناظر میں تو مجھے ٹو نیشن تھیری تھوڑی سی دروائیز ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ ہمارے اور بہت سا ابحام بھی دور ہوتا ہے چھوٹی سی بریک اور ہم یقین کو مضبوط کرنے کے لیے دوبارے آپ کے پاس آتے ہیں